اسلام علیکم دوستو دوستو بل آخر اس کہانی کا اختتام ہوا آج اس کہانی کی یہ آخری قصد ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس کہانی کو پسند کیا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہیدر وائس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیے اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تو آئیے چلتے ہیں کہانی اسیب کا آخری حصہ دیکھنے سٹے کا نمبر پوچھنے والے بھی مجھے طرح طرح سے مجبور کرتے میں جو کوئلے سے لگیریں کھینجتا وہ میری تقدیر کی لگیریں تھی جو میری کالی تقدیر کی نمائندگی کرتی تھی یہاں ایک مہینہ گزر گیا ریولے سٹیشن کے بہت سے لوگ اب میرے شناسہ تھے ان میں کلی اور مزدور لوگ تھے سٹیشن پر رہنے والے بہت سے لوگ مجھ پر ترس کھارتے گرد و نوہ کے لوگ بھی مجھے کھانے پینے کو دے دیا کرتے کوئی لباس بھی مجھے دے دیتا کافی ٹائم مجھے یہاں پر گزر گیا بہرحال گزارے والی بات تھی گزارا کر رہا تھا ایک دن میں ٹہلتا ہوا آگے بڑا اور خاصی دور نکل آیا یہ وہ جگہ تھی جہاں ریولے سٹیشن سے اترنے والے اپنا راستہ بدلتے اس دن میں بھی وہی موجود تھا ادھر سے گزر کر اس جگہ جا کھڑا ہوا جہاں سے لوگ اپنے راستے طے کیا کرتے میری نظر ایک جوڑے پر پڑی اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں شناکہ ہوا یہ عورت کیا ایک بار پھر میں دھوکہ کھا رہا ہوں یہ تو گوھر ہے پچھلی بار مونگا نے جو چکر چلایا تھا وہ میرے لیے بڑا غم ناک تھا لیکن اب اس وقت آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی خوبصورت لباس میں زندگی کی لطافتوں سے برپور چہرہ آج بھی میری آنکھوں میں تھا لیکن اس کے ساتھ یہ نوجوان سا آدمی کون ہے میرے دل کو دھکا لگا گوھر نے مسکرا کر اس شخص سے کچھ کہا اور وہ گردن ہی نالے لگا وہ گوھر ہی ہے ہاں کوئی دھوکہ نہیں سو فیصد گوھر اور پھر نہ جانے کیوں میں بے اختیار ہو گیا میرے قدم اس کی جانب اٹھے وہ لوگ سیڑھیاں اتر رہے تھے میں ان کے راستے میں جا کھڑا ہوا نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ نکال کر میری طرح بڑھائے معاف کرنا بابا دور ہی رہو میں نے نوجوان کی جانب توجہ نہیں دی میں گوھر کو دیکھ رہا تھا پھر میں دو قدم آکے بڑھا اور میں نے آہستہ سے کہا گوھر گوھر نے مجھے چونک کر دیکھا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہی اور پھر ایک قدم اچھل کر وہ پیچھے ہٹ گئی اس کے چہرے پر حیرت کے نکوش تھے پھر یہ حیرت نفرت کی لکیروں میں تبدیل ہو گئی اس کا ساتھی نوجوان اس کے قریب جا کھڑا ہوا کون ہے یہ گوھر تمہارا نام لے کر پکار رہا ہے اس نے سوال کیا لیکن گوھر کی آنکھیں خوفناک ہو گئیں ان آنکھوں سے نفرت اور کہر کی بجلیاں پھرس رہی تھی اس کے چہرے پر بڑے غصے کے تاثرات تھے میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا گوھر میں نادر ہوں شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں میں حکمت کے ساتھ پہچان رہی ہوں تجھے کمینے زلیل پہچان رہی ہوں تجھے بے غیرت کتنے عرصے سے میں تجھے تلاش کر رہی تھی کہاں کہاں تجھے میں نے تلاش نہیں کیا میں تجھے پانے میں ناکام رہی زلیل انسان نمک حرام زمیر فروش تو میرے باپ کا قاتل ہے میں نے پولیس کو بتا دیا کہ قاتل کون ہے پولیس تیری تلاش میں ہے لیکن میں نہیں جانتی کہ قدرت تجھے اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتی ہے تُو نے میرے معصوم اور بے گناہ باپ کو قتل کیا دل تو چاہتا ہے کہ پتھر مار مار کر تیرا سارا وجود سنگ سار کر دوں تُو نے مجھے یتیم کر دیا بے سارا کر دیا اور خدا نے تجھے اس سے بڑی سزا دی ہے میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں ہلا کر گردن ہلاتا ہوا بولا نہیں گوھر غلط فہمی کا شکار نہ ہو کمینے کوڑی بدنما شخص دور ہو جا میری نگاہوں سے ورنہ پتھر مار دوں گی تیرے سر میں چلا جا خدا نے تجھے سزا دی اب میں تجھے کیا سزا دوں میری نگاہوں سے دور ہو جا آج میرا دل تھنڈا ہو گیا تجھے دیکھ کر تجھے سزا مل گئی میں نے گہری سانس لی اور پیچھے ہٹ گیا اب میں اسے پرسکون نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ہاں گوھر برا وقت ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہو تم بہرحال تمہاری مرضی میری بات سنو یا نہ سنو لیکن میں کہوں گا ضرور گوھر مولوی وسال الدین کو میں نے قتل نہیں کیا میں نے نہیں مارا وہ سب ایک آسیبی عمل تھا ایک آسیب جو میرے وجود پر تھا جہنم میں جا چلا جا تو یہاں سے گوھر کیا یہ وہی اس بار اس نوجوان نے کہا ہاں یہ وہی شیطان ہے مجھے صرف چند باتیں بتاؤ گوھر تم وہاں سے کہاں چلی گئی جہنم میں اور تم بھی جاؤ جہنم میں یقین کرو نادر آج تجھے اس حالت میں دیکھ کر دل اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی یہ میرا شوہر ہے سمجھ رہا ہے یہ میرے شوہر ہے میں ان کے ساتھ زندگی کے سفر پر ہوں وہ سفر جو موت کی منزل پر ختم ہوتا ہے محبت کرتی ہوں میں اس شخص سے اس آدمی کا نام جمیل ہے میرا شوہر میری زندگی گوھر مرد کے بازو سے لپٹ گئی مجھے بتاؤ تو صحیح گوھر قصہ کیا ہے جمیل یہ وہی شخص ہے جس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا وہاں سے تم کہاں چلی گئی تھی گوھر کہاں چلی گئی تھی میں نے پوچھا کچھ نہیں بتاؤں گی میں تجھے تو یہاں سے چلا جا صاحب آپ ہی میرے سوال کا جواب دیجئے اس بار میں نے مرد کو کہا گوھر جو کچھ کہہ رہی ہے کیا سچ ہے کیا تمہارا نام نادر ہے میں نے کہا ہاں میرا نام نادر ہے تم نے مولوی ویسال الدین کو کیوں قتل کیا میں نے کہا میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا میری حالت دیکھئے میرا خیال ہے اس پر اب صرف ترس کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا میں تو لمہ لمہ مر رہا ہوں میرے لیے ایک نئی موت ہے اس حالت میں کیا جھوٹ بولوں گا آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں مولوی ویسال الدین کا قاتل نہیں وہ ایک آسیب تھا جو مولوی ویسال الدین کی زندگی نہیں چاہتا تھا اس نے میرے وجود میں داخل ہو کر مجھ سے وہ عمل کرایا میں اس وقت کا عمل نہیں تھا بہرحال گوھر یقین کرے یا نہ کرے شادی کب ہوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا صاحب آپ یہاں کہا میں مائن انجینئر ہوں اور یہاں ٹرانسفر ہو کر آیا ہوں آپ کہاں رہیں گے صاحب خاموش ہو جاؤ جمیل خبرداری سے کچھ مت بتانا دیکھو بہرحال تم نے جو کچھ کیا وہ تم جانور خدا لیکن ہماری زندگی میں کوئی ایسا داغ نہ لگاؤ جو ہم نہیں چاہتے تمہیں خود علم ہے اس بات کا کہ تم ایک بدترین اور محلک بیماری میں ہو اب عام انسانوں سے تمہارا رابطہ کٹ چکا بہتر تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس بیماری میں گرفتار نہ کرو یہ جگہ چھوڑ دو اور آبادی سے کہیں دور جاغ بسو جنگل میں چلے جاؤ اور اللہ سے اپنے لئے آسانیہ اور موت مانگو جاؤ اس کا لہجہ نرم اور میرے لئے ہمدردی تھی جو مشورہ اس نے مجھے دیا وہ میری مشکل کے مطابق واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اس نے جو مشورہ دیا وہ میری طبیعت کے لحاظ سے بلکل ٹھیک تھا میں نے وہ ٹھیکانہ چھوڑ دیا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں بستیاں نظر آتی تو ان سے کترہ کر گزر جاتا کھیت کھلیان ہوتے تو راتوں کو ان کے پاس رکھتا دن کی روشنی میں یہ سیریلی ممکن نہیں تھا وہ بھی ایک ویرانہ ہی تھا کربو جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی ٹوٹی پوٹی سیاہ امارت میری توجہ کا مرکز بنی اور میں چل پڑا یہ بہت بڑا کھنڈر تھا غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ جس کا تعلق زمانہ قدیم کی کسی شخصیت سے سرخ ایٹوں سے بنی اس امارت میں جگہ چگہ ٹوٹی پوٹی ایٹوں کے ڈھیر لگے تھے بعض دیواریں ٹھیک تھی ستونوں پر چھتے بھی تھی میں ایک تھنڈی سی جگہ پر بیٹھ گیا اور عجیب سی نگاہوں سے چانوں طرف دیکھنے لگا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہی رہوں گا جب تک رہا بھوک پیاس کا معاملہ تو اب بھوک تو مجھے کم لگتی تھی بدن آہستہ آہستہ سوک رہا تھا ہاں پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے ایک سہارہ تھا امارت کے اندر ایک پرانا کونہ تھا جو غالباً مسافروں کے لیے بنایا گیا اس کونہ پر رسی اور ڈول تھا میں نے پانی کھینچا اور پھر نہ جانے کتنے عرصے کے بعد کونہ کا پانی اپنے سر سے پاؤں تک انڈیلنے لگا زخموں کی وہ تکلیف میں بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت میرے جسم پر ہو رہی تھی پھر میں وہی رہنے لگا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا ایک دن میں نے وہاں دیکھا کچھ انسانی سائے نظر آئے میں زمین پر لیٹ کر رات کے وقت سونے کی تیاری کر رہے تھا میں نے چونگ کر ان لوگوں کو آواز دی سنو بھائی سنو میری بات سن کر وہ ٹھٹک گئے حالانکہ رات تھی لیکن آسمان پر شفاف تارے تھے ٹھٹکنے والے آہستہ آہستہ میرے قریب آگئے انہوں نے لمبے لمبے چوگے پہن رکھے تھے دانیاں سینے تک تھی بال لمبے تھے درویش ٹائپ کے لوگ تھے وہ مجھے دیکھنے لگے پھر ان میں سے ایک نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا آپ کون لوگ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کسی اجنبی کو سوالوں کے جواب نہیں دیے جا سکتے اگر کوئی تجھے حاجت ہے تو بتا میں نے کہا ہاں کیا چاہتا ہے میں نے کہا اپنے سوالوں کے جواب پوچھ کیا سوال ہے دوسرے درویش نے کہا مجھے جانتے ہو کہنے لگے ہاں کون ہوں میں ایک گناہگار سوچ کر جواب دیجئے کیا یہ سوال کرنا باقی ہے ہاں میری زندگی کی جو کہانی ہے کیا اس میں میرا اپنا کوئی دخل ہے وہ کہنے لگے سو فیصد کیسے اکل کس چیز کو کہتے ہیں ہوتی ہے جانتا ہوں اس کے بارے میں اکل فیصلہ کرنے کے لیے ہوتی ہے مگر تُو نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اگر سامنے گڑا ہوتا تو خود بہت اس گڑے سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے معصوم بچے کے سامنے دو چیزیں رکھ دو ایک کڑوی دوسری میٹھی بچہ اپنی معصومیت میں ایک بار کڑوی چیز چکے گا لیکن اس کے بعد اگر وہ دوبارہ اس کے سامنے رکھو تو وہ رخ بدل لے گا مگر میرے سامنے جو کڑوی چیز پیش کی گئی میں اس کے مزے سے ناشنا تھا یہ صرف تعویل ہے جو قبول نہیں کی جا سکتی ہم نہیں جانتے تو پھر اپنے آپ کو اس حلیے میں کیوں رکھے ہو فضول باتیں کرتا ہے تو نہیں دے سکتے ہو تو میرے سوالات کا جواب دو میں اپنے اندر جھانکتا ہوں تو اپنے گناہ کا کوئی جواز نہیں ملتا جب تیری آنکھیں یہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی تو اپنے گناہ کو تلاش کر لینا تجھے تیرے گناہ نظر آئے گئے میری مدد کرو تو ناپاک ہے ہم تیرے قریب نہیں آسکتے بس جس جگہ سے ہم تجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے ہماری آخری حد ہے ہم اس سے آگے تیری جانب نہیں بڑھ سکتے اس لیے کہ تم پاک ہو یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بلا شبہ تو ناپاک ہے دیکھو ایک بات بتا دو تمہیں جو کچھ بھی ہوں لیکن اندر سے وہ نہیں جو نظر آتا ہوں میں یہ نہیں کہتا میرے کے زندگی کے زیادہ دن باقی ہیں لیکن اگر مجھے سہارا نہ ملا تو میں بھٹک جاؤں گا جاؤ کسی احشیس شخص کی تلاش کرو جو مجھے اس جاب کا بقیہ حصہ بتا دے تو پھر اس کے بعد میں اس عصیب کو مکمل طور پر قابو کروں گا اس کے بعد اس دنیا کے لیے مصیبت بن جاؤں گا جواب میں وہ ہسنے لگے پھر ان میں سے ایک نکھا شیطان کس طرح انسان کی شخصیت پر حوی ہوتا ہے دیکھو یہ شیطان کی آواز میں بول رہا ہے میں شیطان کی آواز میں بولنا نہیں چاہتا اس کے لیے میں تم سے خواہش کرتا ہوں کہ مجھے روشنی دکھاؤ راستہ دکھاؤ ورنہ میں بھٹک جاؤں گا وہ کہنے لگے سنو دیکھو انسان کی ایک حد ہوتی ہے ہم معفوق البشر نہیں بشر ہیں اور بشر کی حدود میں ہیں تم کسی سے کوئی سوال نہ کرو اپنا محاسبہ تا خود اپنے اندر بیٹھا ہوتا ہے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا جب تک تمہاری سانسیں باقی ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہیں کوشش کرو کہ کوئی رحم کی صورت نکل آئے سمجھ رہے ہونا میں نے کہا میں سب سمجھ رہا ہوں وہ پانچوں مجھے دیکھنے لگے پھر ان میں سے ایک نے اپنے لباس میں سے کچھ نکال کر زمین پر رکھا اور آہستہ ہیتہ وہاں سے آگے بڑھ گیا باقی دورویشوں نے بھی اسی طرح کی تقلید کی اور اپنے لباسوں سے کچھ نکال کر وہاں رکھا کچھ عجیب ساتھا انداز ان کا پھر وہ آہستہ ہیتہ آگے بڑھ گئے اور ان میں کھرتا رہا ایک عجیب سی جلن تھی دماغ میں اس کے بعد اس جلن سے بچنے کے لیے میں نے آنکھیں بند کی اور وہی لیٹ گیا نہ جانے کیسے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے گوھر کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا ساری رات عجیب سی کشم کشمے رہا دوسری صبح سورج کی کرنوں نے زخموں کو کردنا شروع کیا اور میں جاگ گیا میں نے اپنے زخموں کو محسوس کیا یہ پھل روٹیاں اور ایسی کھانے کی چیزیں تھی وہ یہ چیزیں مجھے کھانا پینا دے گئے میں نے کوئی تحرز نہیں کیا اب کسی سے نفرت کو دل نہیں چاہتا تھا وہ چیزیں سمیٹی انہیں محفوظ کیا یہ تو ایک نعمت ہے چلو ایک دن تو میرا گزر جائے گا روٹیوں کو لپیٹ کر ایسی مضبوطی سے باندھا کہ وہ زیادہ دیر تک ساتھ دے سکیں اور اس کے بعد ایک ٹکڑا کھا لیا اور دو کیلے کھانے کے بعد شکم سیدی کی میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسی جگہ بزر بسر کروں لیکن کمبخت انسان کتنا مجبور ہے ہر حالت میں اپنے جیسوں کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے میں انسانوں سے کیسے دور رہ سکتا تھا کاش مجھے کوئی منزل مل جائے پھر میں اپنے اس اساسے کو لے کر وہاں سے چل پڑا چلتے رہنا ہی زندگی کی نشانی ہے میرے ساتھ کئی واقعات پیش آئے جن میں سے کچھ کا تذکرہ کرنا ضروری ہے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں دریا بہرہ تھا زیادہ چوڑا پات نہیں تھا دریا کا گنگناتہ پانی زیادہ گہرائیوں میں نہیں تھا ایک چٹان کی یار میں بیٹھ گیا بس بدن کی نجاست دھل جانی تھی لیکن زخموں کی تکلیف دیوانہ کر دی چنانچ چٹان کی اکار میں سراخ تھا میں یوں ہی اس سراخ رہا ٹٹھنے لگا اچانک ایک سامپ کی پھنکار سنائی دی میں نے وہاں سے ہاتھ ہٹا لیا لیکن پھر دل میں احساس ابرا کہ خودکوشی تو حرام ہے میں کوشش تو یہی کر رہا تھا کہ کسی ایسے گناہ سے بچوں کبھی کبھی دل چاہتا کہ موت دھوکے سے ہی مجدکا جائے سامپ کی پھنکار سے میں نے اندازہ لگائیا کہ اس سراخ کے اندر سامپ ہے میں نے اپنا پاؤں وہاں پھیلا دیا اور خواہش کرنے لگا کہ سامپ نکلے اور مجھے ڈس لے کافی دیر گزر گئی سرسرہٹے آتی رہیں بے خیالی کے علم میں میں نے پاؤں وہاں سے اٹا لیا اس کے بارے میں میں صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا میں نے دیکھا کہ ایک کالا ناغ پھن پھیلائے وہاں سے نکلا سامپ باہر آیا اس کی ننی آنکھیں میرا جائزہ لے رہی تھی میری ہنسی نکل گئی وہ مجھ سے خوف زدہ تھا اپنی فطرت کے مطابق ڈس لینے کے بجائے بھاگ گیا ایک کوڑی کو اس سے زیادہ اور کیا عذاب ہو سکتا ہے یہ تو مجھ پر خدا کا عذاب تھا پھر میں نے سوچا کہ انسانوں کی بستی کا روح کیا جائے میں وہاں سے چل پڑا میری نگاہیں کسی بستی کی تلاش میں تھی لوگوں کو گروہ بنا کر رہنے کی عادت ہے مجھے ایک بستی نظر آئی میں نے ایک دروازے پر دستک دی اور ایک بزرگ صورت شخص نے دروازہ کھولا عمر رسیدہ آدمی تھا پیشانی پر نماز کا نشان تھا اس نے مجھے دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں ہوئی بلکہ ایک نرمی سی تھی اس نے کہا کہو بابا جی کیا چاہیے میں نے کہا موت کہنے لگا کیا میں نے کہا کیا تم مجھے مارو گے نہیں دیکھو میں کوڑی ہوں وہ شخص مجھے دیکھتا رہا پھر بولا یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تم پر رحم کرے میں نے چونک کر اسے دیکھا ٹھہرو میرے پاس کچھ زیادہ نہیں لیکن تمہارا لباس بہت گندہ ہے کیا تم لباس لینا پسند کرو گے میں نے پوچھا کیا تم مجھے لباس دو گے اس نے کہا ہاں کیوں نہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس نے کہا وہ سامنے درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ جاؤ میں نے کہا آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ڈھیلا ڈھالا لباس لیے آ گیا یہاں کوئی نہیں اس وقت جگہ سنسان ہے یہ لو بدل لو میں نے وہ پرانا لباس پھینکا اور نیا لباس پہن لیا وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتا ہوں میں خاموشی سے اس مہربان شخص کی واپسی کا انتظار کرنے لگا وہ کھانا برتنوں میں لے آیا میں نے کہا تم مجھ سے گھن نہیں کھاتے وہ کہنے لگا کھانا کھاؤ اس کے بعد بات کریں گے کیا نام ہے تمہارا میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا رحمت علی ٹھیک ہے شکریہ رحمت علی اب یہ کھانا کھاؤ میں نے تم سے کہا نہ وہ بولا میں پھر کھانے میں مصروف ہو گیا اچھا اور تازہ کھانا تھا سب کچھ ساف کر دیا ہاں اب کہو کیا کہہ رہے تھے میں نے پوچھا کیا تمہیں مجھ سے گھن نہیں آتی کہنے لگا نہیں اس لیے کہ انسانی شکل میں ہو اور انسان ہو رحمت علی انسان تو ہوں لیکن میرا بدن کوڑ سے ڈھکا ہے بہتر تو اللہ جانتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بیماری یا عذاب انسان کا اپنا ہوتا ہے ہر بیماری کی شفا ہے رحمت علی کیا اس بیماری کا علاج ہے کہنے لگا یہ تو خدا جانتا ہے تم کیا کرتے ہو کہنے لگا بس کچھ نہیں اللہ تعالی کی یاد کرتا ہوں اللہ کا دیا تھوڑا بوت ہے اسی پر گزارا کرتا ہوں کہنے لگا اب تم اپنے بارے میں بتاؤ میں نے کہا ہاں سنوگے کہنے لگا کیوں نہیں بستی کے لوگوں نے اگر ایک کوڑی کے پاس بیٹھا ہوا تمہیں دیکھ لیا تو کیا کہیں گے بستی کے لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا میرا کول و عمل میرا اپنا ہے کسی کی اجارہ داری نہیں نہ جانے تم کیوں اتنے اچھے انسان ہو ورنہ بہت عرصے سے میں اچھے انسان سے بات کرنے کو ترس گیا کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا لوگ برا کرتے ہیں خدا کی ناشکری کرتے ہیں جو مرض انہیں نہیں ہے اس مرض کے انسانوں سے وہ گھن کیوں کھاتے ہیں اگر نہیں ہے تو اپنا نقصان کرتے ہیں کسی کا کچھ نہیں لیتے میں نے کہا بہت زیادہ اچھے انسان ہیں وہ کہنے لگا تمہیں مرض کیسے لگا میں نے کہا میں نہیں جانتا رہے مطلی کیا مطلب اپنے بارے میں نہیں جانتے اپنی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہونا بس چھوڑو یہ سب باتیں میں بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب کا شکار ہوں جب اس نے اسرار کیا تو میں نے اپنی کہانی سنا دی اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں نادر کہ تم برائیوں سے گزر چکے ہو جس کے نتیب جے میں تم پر یہ عذاب سارا نازل ہوا ہے پھر میں نے وہاں سے اس سے اجازت لی اور میں نے کہا میرے لیے دعا کرنا کہنے لگا ضرور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں جلد سے احتیاب کرے پھر میں وہاں سے اجازت لے کر چل پڑا کافی دور آیا تو وہاں آگے انسانوں کی بستی تھی لوگ مجھے دیکھ کر گھن کھانے لگے سب مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے ارے کوڑی ہے پیچھے ہٹ جاورنا دھکے دوں گا میں نے کہا کیوں بھائی میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں کہنے لگے تم ہمارے جیسا نہیں گناہوں کی پوٹلی ہے تم وہ لوگ لکڑی کے ٹکڑوں سے مجھے دھکے دینے لگے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور میری آواز خود میرے کانوں میں گھونج رہی تھی یہ نائنصافی ہے تم میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو تو اس وجود نے جو درخت کے نیچے تھا میرے سر کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا پھر میرے کانوں میں ایک لرزتی ہوئی عورت کی آواز ہوئی ارے بھائی کیا کر رہے ہو انسان ہے بچارہ اس طرح کیوں کرتے ہو تو پھر تم اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لو کوڑ پوٹ رہا ہے اس کے بدن سے یہ ظالم ہے گنے گار ہے سمجھی تم ایک درویش نمہ بزرگ نے کہا ماف کرو بھائی میں دیکھ لیتی ہوں کوئی تو ہے نا کسی ماں کا بیٹا تو ہے نا ایسا سلوک مت کرو دیکھو اس سے کہو کہ مزار میں داخل نہ ہو یہ پاس مزار میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے یہ غلیظ ہے ناپاک ہے چاہے جو کچھ بھی ہے اس طرح اسے دھکے مت دو ارے بڑی بی بیکار کی باتیں مت کرو تم نہیں جانتی اچھا بھائی ٹھیک ہے میں اسے دیکھ لوں گی تم لوگ جاؤ وہ تمام لوگ چلے گئے وہ جو کوئی بھی تھی اس نے مجھے دیکھا اور پھر ہمدرد لہجے میں بولی تمہیں تو شاید بخار ہے کون ہو تم بیٹا آرام سے لیٹ جاؤ کیوں گئے تھے ادھر مت جاؤ ایسی جگہ جہاں تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے چاند نے بادلوں کی اوٹ سے سر اوبارہ اور ماحول روشن ہو گیا میری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں میں اس مہربان عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کچھ دندلہٹیں آنکھوں پر تھی لیکن عورت نے غور سے مجھے دیکھا پھر میں نے اس کے وجود میں لرزش محسوس کی اس کی آواز ابری کون نادر کیا تو نادر ہے اگر تو نادر نہیں ہے تو تیرے چہرے کے نقش میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں کیا وہ صرف دھوکہ ہے کون ہے بیٹا تو بتائے گا نہیں مجھے لیکن کسی کی زبان سے اپنا نام سن کر اس کے لہجے کی ہمدردی محسوس کر کے آنکھوں کی بینائی مجتمع کی اور غور سے اسے دیکھنے لگا ذہن کے پردے پر کچھ مٹے مٹے نقوش ابرنے لگے اور کچھ پرانے منظر یاد آنے لگے وہ مناظر جن کا تعلق زندگی کے کس دور سے تھا یہ چہرہ تو میرا جانا پہچانا ہے شاید اس وقت سے جب پہلی بار آنکھوں نے کسی کے نقش کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا تھا وہ جس سے دنیا کا ہر لڑ کیا جاتا ہے وہ جس سے اپنی طلب پہلی بار مانگی جاتی ہے یہ شاید ماں ہے میری ہاں یقیناً وہی عورت جس کی آغوست سے میری زندگی شروع ہوئی وہی تو تھی وہی تو ہے جس کی وجہ سے میں چلا آیا وہی عورت جس نے فضل خان کو میرا باپ بنا دیا تھا اس شخص کو جو مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا وہی ہے یہ یقیناً وہی عورت ہے یہ آواز ہونٹوں سے نکلی یا دل سے میں نے اسے پکارا اور وہ بے اختیار رونے لگی ہاں نادر ماں ہوں حسینہ ہوں میں تیری ماں ہوں نادر ماں ہوں تیری اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ میرا سینہ پھٹنے لگا زخموں کی تکلیف اپنے آپ سے بیگانگی کا احساس وہ سب کچھ جو اپنے آپ کو وجود سے منکر کرتا ہے ختم ہو گیا کسی کو اپنے آپ میں سمو لینے کی ایسی عرضو دل میں ہوئی کہ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے کیج لیا ہاں ماں میں نادر ہوں تیرا نادر ماں مجھے دیکھ کر رونے لگی میرا بیٹا میرا لال میرا لخت جگر اس کے اندر محبتوں کا طوفان امڑایا ہم دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے سے چمتے رہے وہ میرے زخموں سے گھن نہیں کھا رہی تھی اس نے غور بھی نہیں کیا کہ میں کوڑی ہوں میں اس سے لپٹا رہا اور وہ مجھ سے بس وہ محبت کا لمس جس کا تصور کتنے عرصے سے مٹ چکا تھا وہ مجھے چوم رہی تھی اس نے مجھے بھینچ رکھا تھا اسے تو محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں کوڑی ہوں مجھے ایک عجیب تھندک ایک عجیب سکون کا احساس ہوا ماں کے لمس نے مجھے میری تمام تکلیفوں سے بے نیاز کر دیا مجھے ایسا محسوس ہوا جمعہ سے میں دنیا کی تپش سے نکل کر جنت کی پرفضہ وادیوں میں آ گیا ہوں وہ مجھے مل گیا جو میرے سینے کی گہرائیوں میں تڑپ رہا تھا محبت کا ایک سچا لمس تب ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا اے بے وکوف بڑی عورت تو اپنے لیے موت خرید لہی ہے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے میں کیا کر رہی ہوں میں جانتی ہوں تم سے زیادہ ہوش میں ہوں تمہاری بینائی آنکھیں کھو چکی ہیں جاؤ چلے جاؤ یہاں سے کیوں ہمارے درمیان آتے ہو وہ زور سے چیخی اور وہ شخص چلا گیا ماں مجھے اغوش میں لپٹے اس طرح بیٹھی رہی جیسے ایک ننے سے بچے کو اغوش میں سلا دیا جاتا ہے کہاں چلا گیا تھا پاگل تو کہاں چلا گیا تھا نادر بول مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تو نے نہیں سوچا کہ میں تنہا رہ جاؤں گی قصور میرا نہیں تھا نادر تیرے باپ نے مجھ سے قاضی صاحب کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ آخری سانس تک مجھے پناہ دے گا اس نے کہا تھا نادر کہ وہ ہر خوشی اور ہر غم کا میرے ساتھ بسر کرے گا اس نے مجھے سہارا دیا اللہ کے کلام کی روشنی میں اس نے اپنے وعدے توڑ دیئے اور اٹھ کر دنیا سے ہی چلا گیا بتا میرا کیا قصور تھا میں نے تو ہوشمندی کی آنکھ اس کے ساتھ کھولی پھر میں تنہا رہ گئی لوگوں نے کہا کہ میں تنہا نہیں رہ سکوں گی تیری پرورش نہیں کر سکوں گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ زندگی کے لیے دوسرا سہارا چاہیے میرے لیے تیرے باپ کے سوا اور کوئی سہارا تلاش کر دے لیکن نجانے کیوں مجھ پر سختی کی گئی اور مجھے فضل خان کے حوالے کر دیا گیا وہ کچھ نہ صحیح میں تیرے باپ کی نشانی کی پرورش تو کر لوں گی میں نے فضل خان کا حکم ماننا شروع کر دیا ایک شوہر کی طرح نہیں نادر ایک مالک کی طرح جو کوئی چیز خرید کر اپنے گھر کے آنگن میں بان لیتا ہے میں نے اس کے حکم مانے میرے بچے تو میری اولاد ہے تیرے سامنے میری سچائیاں کبھی داغدار نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتی میں نے فضل خان کو اپنا شوہر نہیں سمجھا مجبوری تھی تیری پرورش کا ایک ذریعہ تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا میں اسے روک نہیں سکتی تھی میں اس کا کیا کروں میں تو کمزور تھی میں اس کا کچھ نہیں بگار سکتی تھی جب تو چلا گیا تب بھی اس نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو وہ چاہتا تھا جب مجھے دل چاہتا مارتا زخمی کرتا یہاں تک کہ اس نے ناراض ہو کر مجھے گھر سے نکال دیا تو چلا گیا تھا اب میں اس کے لیے بیکار تھی تو نادر اس نے دونوں بچے مجھ سے چھین لیے جن سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں کیونکہ وہ تیرے باپ کی اولاد نہیں تھے وہ فضل خان کی ملکیت تھے جس کے گھر میں بھینس اس کا گھر اس کا آنگن تھا چارپائیاں سب کچھ اس کا تھا اسی طرح وہ بچے بھی اس کے تھے میری اولاد تو تو تھا نادر جو مجھے چھوڑ گیا اور جب اس نے نکال دیا تو مجھے خوشی ہوئی کم از کم تجھے تلاش کرنے کا موقع تو ملا میں بھٹکتی رہی تیری تلاش میں بچے کہاں کہاں ماری پھرتی رہی مزاروں پر کہاں کہاں میں نے دعائیں نہیں مانگی آنکھیں بند ہونے سے پہلے کون کہتا ہے کہ تُو کوڑی ہے کوڑ ہوتا تو میرے وجود میں ہوتا میرے بدل میں میری آنکھوں میں تمہیں کوڑ جیسی بیماری کیوں لگے گی کون کہتا ہے کہ تُو کوڑی ہے بھول جائے ان باتوں کو کیسی باتیں کرتا ہے اپنا کوڑ میرے وجود کو دے دے اور اپنا کوڑ مجھے دے دے میں تیری ماں ہوں بیٹا میں تجھے وہ تکلیفیں نہیں برداشت کرنے دوں گی جو میں نے کی اور میری زبان کھل گئی میں نے ماں کو اپنی زندگی کی ہر مشکل بتائی ایک وہی تو تھی جسے میں سب کچھ بتا سکتا تھا تیرا کیا قصور پگلے تُو تو ایک معصوم بچہ تھا ایک گاؤں سے نکلا دنیا سے ان جانا تھا بھلا تجھے کیا معلوم تھا تیرا کوئی قصور نہیں بس یہ نواقف آشنا لوگ یہ پاک ہستی جو اس مزار میں ہے تیری داد رسی کرے گی تیرے لئے دعا کرے گی کون ہے جو تجھے اس کوڑ سے نجات دلائے کون ہے اس مزار کے مالک اس پاک مزار میں رہنے والے وہ لوگ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں یہ نور کی چادر بے مقصد نہیں بیٹا وہ دیکھ رہے ہو وہ ضرور تیرے لئے اللہ سے دعا کریں گے تیری سفارش کریں گے چل اٹھ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا ایک عجیب سا حساس ہوا ایسے لگا جیسے میرے ساتھ بہت طاقت ہو جب ہم مزار میں پہنچے تو بہت سے بارش افراد بری نظروں سے دیکھنے لگے اے بڑی کیا کرتی ہے خبردار چل یہاں سے دیکھتی نہیں یہ ناپاک وجود تیرے ساتھ ہے یہ ناپاک نہیں اس پر غلازت ہے ہٹ جاؤ پیچھے اگر تُو اہاتے میں داخل ہوئی تو تجھے سنگسار کریں گے ارے جاؤ جاؤ تم کیا مجھے سنگسار کروگے روحانیت کا پرچار کرتے ہو اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھو ہٹو پیچھے ایک ماں کا راستہ چھوڑ دو ورنہ کسی نے کہا راستہ دے دو بھائی یہ پاگل ہے بھڑی کوئی کہنے لگا ہٹاؤ اسے دیکھو میں گواہی دیتی ہوں میرا بچہ بے قصور ہے تمہیں ماننا پڑے گا تم کیا جانتے ہو میں ماں ہوں میں گواہی دیتی ہوں ماں کیا ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے ایک پیڑ کی چھاؤں ہوتی ہے مجھے جانے دو میں جا رہی ہوں فیصلہ میرے اور اس کے درمیان ہے کیوں ہمارے راستے میں آتے ہو یہ کوڑی ہے ہم تجھے نہیں جانے دیں گے نہیں میں اس کی ماں ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ پاک ہے یہ فرشتہ ہے اس کا کوئی قصور نہیں ایک ماں کا راستہ مت رکو رات کے اس پر ہول سناٹے میں ماں کی آواز گونج رہی تھی اور قربو جوار کا ہر پتھر میری ماں کے ساتھ چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اس کی ماں ہوں مجھ سے دور رہو میں اپنے بیٹے کا تحفظ کرتی ہوں میں اس کی گواہی دیتی ہوں کسی نے کہا اس بڑیوں کو دھکے دو باہر بگاؤ بھئے پاگل ہے پھر لوگ بڑی بڑی لکلیاں لے آئے اور ہمیں دھکیلنے لگے دیکھو ایسا نہ کرو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا تم شرمندہ ہوگے تمہیں دکھ ہوگا ہم دونوں کو بہت دور دھکیل دیا گیا ہم مزار میں داخل نہ ہو سکے ماں نے میری طرف دیکھا میں نے شرمندگی سے گردن جھکا لی نہیں پاگل جو کچھ تم نے کیا اس میں کچھ بھی غلط نہیں اس میں تیرا قصور نہیں دنیا تجھے گناہگار کہے مگر میں تجھے بے گناہ مانتی ہوں پھر اس کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھا اور اس نے کہا اے آسمان کے باستی آسمان پر رہنے والے کیا تم میری بات کی گواہ ہی نہیں دے گا کیا میں غلط کہتی ہوں کہ اس کے بارے میں غلط فیصلہ کیا میں نے کیا تم میرا مان نہیں رکھے گا اس کی گواہ ہوں میں اور تم میرا گواہ بول اسے نفرت سے ٹھکرا دوں یا اسے تم قبول کرے گا اور پھر وہ گونجدار آواز میں فضاء میں میرے لیے دعا کرتی رہی مجھے جواب دے میرے مالک آسمان پر تارے چمک رہے تھے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جان چھپ گیا شرمندہ ہو کر رپوش ہو گیا پھر موسلہ دار بارش شروع ہو گئی میں آپ کی ماں کے ساتھ کھڑا بھیگ رہا تھا اور ماں چیخ رہی تھی رحم مل گیا دیکھو خدا مان گیا دیکھو میری آواز آسمانوں تک پہنچ گئی بادل برستے رہے میرے زخموں پر پانی پڑتا رہا ان زخموں میں تکلیف ہوتی لیکن یہ آبِ حیات تھا میرے زخموں کو میرے وجود کی غلاستوں کو دھو رہا تھا ہاں مجھے میری ماں کی سفارش حاصل ہوئی آپ یقین نہ کریں جب سورج کی پہلی کرن زمین پر اتری تو میرا بدن بلکل صاف تھا میرے جسم پر کوڑ کا نشان بھی نہیں تھا ماں کی دعاوں نے مجھے مرہمتہ کیا اور وہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ہماری دعائیں قبول ہوئیں میری ماں کی دعائیں قبول ہوئیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں تیرے ساتھ زندگی کے باقی لمحات گزار سکوں ماں کہنے لگی اب تو میرے ساتھ ہوگا اس وقت تک جب تک اسمانوں سے بلاوانا آئے میرے لئے میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں خاموشی سے واپس پلٹ پڑے جو کچھ ہوا وہ سوچا بھی نہیں تھا وہی ماں تھی جس سے ضرورت کی ہر فرمائش کرتا تھا اپنی ماں پر مجھے بہت اعتماد تھا ہم اس مزار پاک سے نکل آئے میں ماں میرے ساتھ چل رہی تھی میں تھکن محسوس کر رہا تھا لیکن ماں کے انداز میں بڑی حمد تھی پھر ایک بستی نظر آئی اور ہمارے قدموں کی رفتار سوست ہو گئی کیا ہم یہاں رک جائیں ہاں تم تھک گئے ہو ماں نے کہا اور میں مسکرا دیا ماں میری تھکن کے بارے میں سوچ رہی تھی اسے اپنی عمر یا تھکن کا احساس نہیں تھا چھوٹی سی بستی کے گوشے میں ہم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پناہ لی ہمیں بیٹھے ایک منٹ نہیں گزرا کہ دو آدمی آئے انہوں نے سلام کیا اور ایک نے کہا مسافر ہیں ہاں بھائی بس رات یہاں گزاریں گے صبح کو چلے جائیں گے نہیں نہیں یہ مطلب نہیں آپ اللہ کی رحمت ہیں ہمارے لیے بستی کا ہر گھر کا دروازہ کھلا ہے گھروں میں قدم رکھیں تو عزت بڑھے ہی لیکن مسجد کے مولوی صاحب نے آپ کو ازان کے منار سے دیکھ کر ہمیں آپ کے پاس بھیجا کہ آپ کو احترام سے لیائیے کہاں ماں نے پوچھا ارے آئیو تو صحیح ماں نے مجھے اٹھنے کے لیے کہا اور میں اٹھ گیا کچھ فاصلے پر مسجد نظر آ رہی تھی لیکن میرا ہر قدم خوف سے بھرپور تھا کیا مجھے مسجد میں داخل ہونے دیا جائے گا مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا کسی نے نہیں روکا اندر داخل ہوا تو آنکھوں میں آسو آ گئے ہمیں ایک اجرے میں پہنچا دیا گیا میں نے کہا ماں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں ابھی وقت نہیں میں نے کہا میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے نماز نہیں آتی تھی وضوح کیا اور سجدے میں گر گیا سب کچھ واپس مل گیا کھویا ہوا وقار واپس مل گیا آہ کائنات میں مجھے کچھ جگہ مل گئی تھی مسجد میں ہماری بہترین توازوں کی گئی کافی وقت یہاں گزرا اس دوران میری سوچ کا عمل جاری رہا کچھ فیصلے کیے حکمت یاد آیا میرا بہترین دوست تھا وہ ہمیں ضرور خوش آمدید کہے گا یہی ہوا حکمت نے مجھے دیکھا اور خوشی سے دیوانہ ہو گیا مجھ سے لپٹ گیا اس کا پورا خاندان وہاں آ چکا تھا حکمت ایک بہترین کاروباری آدمی بن چکا تھا ماں کو اس نے اپنی ماں کا درجہ دیا ہمارے لئے یہاں سب کچھ تھا پھر اس طرح ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا جو ہر طرح سے خوشکوار تھی یہ تردد بھی دور ہو گیا سوائے ایک خلش کے جو گوھر کی یاد تھی کون جانے زندگی کے کس موڑ پر وہ دوبارہ مل جائے اسے صرف یہ پتہ چل جائے کہ اس کے والد صاحب یعنی مولوی وسال الدین کا قاتل میں نہیں تھا اور بس شاید یہ میری عرضو پوری ہوگی کہ نہیں میرے لئے دعا کیجئے دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ووٹس ایپ اور فیس بک کر شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے شکریہ